پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے سلسلے میں ملک نبی لنگڑیال کی طرف سے ڈاکٹر منظور احمد تارک کی رہشگاہ پر سابق ایم اینے سید سازد سلیم میدی شاہ اور سابق ایم پی ملک نشیر لنگڑیال کے اعزاز میں اشایہ دیا اس موقع پر چودری فہیم جبار چودری سروش فہیم جبار نواز اشرف ایڈوکیٹ سابق چیرمن حاجی امیر علی بھولا ڈاکٹر منظور احمد تارک رانہ منصور نمبردار رزاق مغل چودری عتیق عالم ملک دوست محمد ملک امیر لنگڑیال اسماعیل ارائین چودری مقبول ارائین زہد لطیف ارائین چودری ارسلان سلیم چاچا شکیل شاکر امان اللہ ایس ایچو ارفان چودری شکیل نوید اسلام و دیگر کی شرکت اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ساجد سلیم مید شاہ نے کہا کہ اکیس اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف کا شاندار والحانہ استقبال کیا جائے گا میاں نواز شریف آئے گا خوشحالی لائے گا مزید کہا کہ اکیس اکتوبر کو ہم پاکستان کی خوشحالی کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اکیس اکتوبر کو ایک ہی جھنڈا ہوگا اور نواز شریف کی تصویر ہوگی ویہاڑی سے کافلے ٹرینوں اور بسوں کے ذریعے روانہ ہوں گے شباہ شریف کی آرزی حکومتی اب ہم پانچ سال کا معاشی خاکا دیں گے سابق ایم پی ایم این نے سید سالیم میدی نے ملک نبی لنگریال کی طرف سے نواز شریف کے استقبال کے سلسلے میں مرکدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے ویہاڑی سے کافلے اکیس اکتوبر کو ٹرینوں اور بسوں کے ذریعے روانہ ہوں گے مسلم لیگ نون کے کارکنان اپنے قائد کے استقبال کے لیے بیتاب ہیں یہ مسلم لیگ کے کارکنان کے لیے خوشی کی بات ہے تمام کارکنان سے کہتا ہوں کہ سب اکٹھے جائیں گے اور ڈسپلن کا مظہرہ کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمارا قائد قانون کا پابند اور دلیر ہے ملک نوشیر لنگریال نے کہا کہ پاکستان کی خوشحالی کو خوشحامدید کہنے جا رہے ہیں قائد میاں نوشیر کے فقید المصال استقبال سے نئی تریخ رکم ہوگی میاں نوشیر صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان اور ساری قوم کے امیدوں کا محور و مرکز ہے نوشیر ہی ہیں جو ملک کو مسائل کے دلدل سے نکال کر نئی راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں نوشیر امید کی کرن نہیں بلکہ سورج ہے جو ملک سے مایوسیوں اور طریقیوں کو دور کر دے گا ملک بھر کی طرح زلہ وحاری سے بھی کارکنان مقامی قیادت کے حمراہ اکیس اکتوبر کو یادگار لاہور پہنچیں گے اس موقع پر ملک نبیل نے کہا کہ اکیس اکتوبر سورج نئی امید کی کرن کے ساتھ تلو ہوگا ملک کو درپیش بہرانوں کا حال صرف اور صرف نواز شریف ہے ملک کی تاریخ میں جتنے بھی میگا پرجیکٹ ہیں وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہی بنے ہیں میاں فہیم جبار نے کہا کہ میاں نواز شریف نے ہی ملک کو بجلی دیش گردی جیسے بہرانے سے نکالا دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ میں ملک میں مہنگائی پر قابو پایا سی پیک منصوبے کی بنیاد رکھی ملک کو ایٹمی قوت بنایا لیکن ملک دشمنوں نے ساجشوں سے نواز شریف کو ہٹا کر ادم احسا کام پیدا کیا میاں نواز شریف ایک درہ پھر ملک کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کا اس اقبال برپور طریقے سے کریں گے